ہر چھڑ سے زندگی چُراؤ زندہ ہو تو زندہ دل رہ کر دکھاؤ کچھ زیادہ نہیں لے جاؤ گے اس دنیا سے میرے دوست اس لیے ہمیشہ ہسو اور سب کو ہساؤ اگر صحیح گیان ساتھ ہے تو ہر مشکل منجل بھی آپ کو پاس لگنے لگے گی اور تب قسمت کا بھی جنم ہونے لگتا ہے اس لیے صحیح گیان سے بڑی کوئی وراثت نہیں اچھی باتیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں مجاک سمجھ کر ہس لیتے ہیں اور جب سچ میں انہیں سمجھ لیتے ہیں تب وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ تب سمجھ نکل چکا ہوتا ہے زندگی کسی نے نہیں خریدی اس لیے کبھی کچھ ایسا نہ کیا جائے جس سے کسی کو دکھ پہنچے ولکہ کچھ ایسا کیا جائے کہ سب ہی کو خوشیاں ملیں آپ نے کیا کمایا اس پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کیونکہ شترنج کی پاری ختم ہونے کے بعد راجہ اور مہرے ایک ہی ڈبے میں رکھ دیا جاتے ہیں زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ایک وہ جس نے آپ کی جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہارا ہو دوسرا وہ جسے آپ نے دکھ اور مشکل میں پکا رہا ہو اندھیرے کو پرکاش کاٹ سکتا ہے مگر پرکاش کو اندھیرہ نہیں کاٹ سکتا اسی پرکار گیان ماہان ہے اس کو کسی کے ساتھ ہونے یا ساتھ چھوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں جس کے پاس کیان کا امولی رتن ہے وہ جہاں بھی کھڑا ہوگا وہی سے سب کچھ سرو ہوگا جب آپ سب کچھ گوا بیٹھو تب اس سے پرابت سکھشا کو نہ گوائیں کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں اور وعدے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اب آپ ان میں سے کسے چننا چاہیں گے وہی لوگ اکثر دنیا بدل کر جاتے ہیں جنہیں دنیا کچھ بدلنے لائق نہیں سمجھتی ادھکانش لوگ اس چیز کے پاس جاتے ہیں جو ان کے لیے بعد میں نقصان دے ثابت ہوتی ہے اور اس چیز سے دور بھاگتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی ہے بیٹھ جب اکتا ہے تب کوئی آواز نہیں ہوتی پر جب پیڑ گرتا ہے تو بھیشن آواز ہوتی ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نرمان ہمیشہ شانت ہوتا ہے اور ودھونس ہمیشہ شور گل بھرا اگر ہندی میں لکھیں تو دو اچھر کا ہوتا ہے لگ ڈھائی اکشر کا ہوتا ہے بھاگیف تین اکشر کا ہوتا ہے نصیب ساڑھے تین اکشر کا ہوتا ہے قسمت پر یہ چاروں کے چاروں چار اکشر کے محنت سے چھوٹے ہوتے ہیں سیدھے ہاتھوں نے کھیچی ہیں لکیریں ٹیڑی ان لکیروں پر چلنے کا ہنر رکھنا چاہیے کیا سمیٹے گا انہیں یہ وقت کا دریہ جو کناروں سے بھی ابرنے کا ہنر رکھتے ہیں شانتی اور سیم دونوں ایک شکتی شالی ار جائیں ہیں شانتی آپ کو بودھک روپ سے مجبوط بناتی ہے اور پیشنس آپ کو ایموسنلی روپ سے سٹرونگ بناتا ہے جو لوگ صحیح معنی میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ڈونتے ہیں اور جو سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں اس میں میرے لیے کیا ہے انسان نے کہا ہے ایشور تو میری دعا اسی وقت کیوں نہیں سنتا ایشور نے مسکر آ کر کہا میں تیرے گناہوں کی سجا بھی تو اسی وقت نہیں دیتا چڑیا جب جیویت رہتی ہے تب وہ کیڑوں مکوڑوں کو کھاتی ہے اور چڑیا جب مر جاتی ہے تب کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سمیہ اور استطیق کبھی بھی بدل سکتے ہیں اس لیے کبھی کسی کا اپمان نہیں کرنا چاہیے کبھی کسی کو کم ماتاکو کوئی شکتشالی ہو سکتا ہے پر سمیہ اس سے بھی شکتشالی ہے ایک پیڑ سے لاکھوں ماچس کی تیلیاں بنائی جا سکتے ہیں پر ایک ماچس کی تیلی سے لاکھوں پیڑ بھی جل سکتے ہیں کوئی چاہے کتنا ہی مہان کیوں نہ ہو جائے پر قدرت کبھی کسی سے یہ نہیں کہتی کہ تمہیں مہان بننا ہے مت کرنا کبھی بھی گرور اپنے آپ پر اے انسان اوپر والے نے تیرے اور میرے جیسے کتنوں کو مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیا جیون کی کڑوی سچائی جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے آگے کی باتیں جس نے بھی کہیں ہیں بہت خوب کہیں ہیں ایک پتھر صرف ایک بار مندر جاتا ہے اور بھگوان بن جاتا ہے انسان ہر روز مندر جاتے بھی پتھر ہی بنا رہتا ہے ایک عورت اپنے بیٹے کو جنم دینے کے لیے اپنی سندرتا تیاغ دیتی ہے اور وہی بیٹا ایک سندر بیوی کے لیے اپنی ماں کو تیاغ دیتا ہے جیون میں ہر جگہ ہم جیت چاہتے ہیں صرف پھول والے کی دکان ہی ایسی ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہار چاہیے جو باتیں آپ کو پتا ہیں وہ جروری نہیں سب کو پتا ہوں اور آپ کو پتا تھی تو آپ نے سب کو بتائیں کیوں نہیں ان کے لیے سویرے نہیں ہوتے جو زندگی میں کچھ بھی پانے کی امید چھوڑ چکے ہیں اجالہ تو ان کا ہوتا ہے جو بار بار ہارنے کے بعد کچھ پانی کی امید رکھتے ہیں کوئے نے مٹکے سے پوچھا تم آگ میں تبکر بنائے جاتے ہو پھر بھی اتنی گرمی میں اپنے اندر پانی کو کیسے ٹھنڈا رکھ پاتے ہو مٹکے نے بہت سندر اتر دیا تو پانی پی بس زیادہ سائنٹیفک مت بن آپ سب ہی نے جو پیار دکھایا ہے وہ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان بھی اٹھے جس نے ساری امید چھوڑ دی ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں دنیا نے گرا دیا پتا نہیں میرا سنکلپ بڑا ہے یا چھوٹا لیکن گرنے کسی کو نہیں دوں گا جو بھی لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے پسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سبھی کے دوارہ دیئے گئی پیار اور سمان کے لیے میں اتنا بھی نہ کر سکوں تو میرا کام کرنا ہی بیکار ہے اچھا صبح وہ خوبی ہے جو صدا کے لیے سبھی کا پریہ بنا دیتا ہے کتنے بھی کسی سے دور ہوں پر اچھے صبحاؤں کی کارن آپ کسی نہ کسی پل یادوں میں تو آ ہی جاتے ہیں اس لیے صبحاؤں اور دوسروں کے لیے ہمارا بیوہار ہی انسان کی اپنی کمائی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے جو کہیں نہ کہیں تو اکھٹی ہوتی ہی ہے ریم سے بڑھ کر تیاغ ہے دولت سے بڑھ کر مانوتا ہے پرنتو سندر رستوں سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جروری نہیں کی مٹھائی کھلا کر ہی دوسرا کا موہ میٹھا کریں آپ میٹھا بول کر بھی تو لوگوں کو خوشیاں دے سکتے ہیں کامیابی کبھی بڑی نہیں ہوتی پانے والے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں درار کبھی بڑی نہیں ہوتی بھرنے والے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں سممند کبھی بڑے نہیں ہوتے نبانے والے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں موسیقی